اسلام علیکم میں پیاری پیاری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو لے کے جا رہی ہوں ایک اور بیچ کے اوپر تو اوریڈی میں آپ کے ساتھ بیچیز کی جو ہیں وہ ویڈیوز شیئر کر چکی ہوں کافی میں نے بیچیز آپ کو وزٹ کروائی ہیں تو اسی طرح آج ہم ایک اور بیچ پہ جا رہے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں یہ کون سا بیچ ہے جی تو ویورز انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بیچ کے اوپر تو بس ہم لوگ جو ہیں وہ گاڑی پاک کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہیں بچے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اپنے ٹیوپس گرا لے کے آئے ہیں بچوں نے آج نئی ٹیوپس لیئے ہیں ان کو تھا اور پرانی جو ہیں وہ ہماری پرانی ہو چکے ہیں تو بابا جانی ہمیں نئی لے کے دیں تو یہ دیکھیں نئی ٹیوپس لے کے بہت ایکسائٹیڈ ہیں بچے اور ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بیچ کے اوپر یہ بیچ جو ہے اس کو آل اسری بیچ کہتے ہیں اسری بیچ بھی بولتے ہیں اور آل اسری بیچ بھی بول سکتے ہیں تو ویورز جیسا کہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بچے یہاں پہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں بچے تو اینی بیچ کوئی بیچ جو بچے ہمارے جو ہیں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں بیچ کے اوپر نہانے کے لیے اور کھیلنے کے لیے عمومن بچوں کو جو ہے وہ مٹی ہی پسند ہوتی ہے ریت پسند ہوتی ہے کھیلنے کے لیے اور پاکستان میں تو یہ سارے چیزیں ویلیبل ہیں لیکن یہ بہرین میں گھر کے باہر یا گھر میں تو ان لوگوں کو ریت اور مٹی تو نہیں کھیلنے کو ملتی ہے تو بچوں کو ہوتا کسی محل پہ جانے کی وجہ ہم لوگوں کو بیچ پہ لے جائیں تو ہم کھولے پانی میں نہا لیں اور مٹی کے ساتھ اور ریت کے ساتھ گھر بنا کے کھیلیں تو بچے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ویدر کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے بس بادل ہوئے تھے اور دھوپ جو تھی نا وہ بھی یہاں پہ تھوڑی تھوڑی دیکھنے کو مل رہی تھی اور صاحب جو ہے نا وہ تھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی اور کافی تھنڈا موسم تھا اور بیچ کا جو تھا نا ویو بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں بچے یہاں پہ اپنے جو ہے وہ ٹیوبز لے کے آگئے ہیں ازان جو ہے وہ پانی میں آتے ہی چلا گیا ہے پانی کے اندر اور افان جو ہے وہ کہتا ہے میں نے بعد میں نہا نا ہے اور افان کا جو فیورٹ مشکل ہے وہ یہاں پہ مٹی کی کھدائی کرنا ہے تو یہ اس طرح کے کام کر کے بہت خوش ہوتا ہے تو اس آدمی ازان بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے تو یہ دونوں جو ہیں وہ اب مٹی کی کھدائی کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا بنائیں گے لیٹس سی کیا بنتا ہے جی تو بیوز یہ دیکھیں یہاں پہ ازان جو ہے وہ اپنا ٹرک جو ہے پانی کے اندر دور پھینکتا ہے اور پھر اس کو اٹھا کے لاتا ہے اور پھر پھینکتا ہے دور کر کے اور پھر اٹھا کے لاتا ہے تو یہ اس کا بہت جو ہے رہا ہے وہ پھینکتا ہے اور ترین مشکل ہے شرارتیں کرنے سے تو بچے باز نہیں آتے اور ازان تو ماشاءاللہ سے کافی اکٹیو اور شرارتی ہے تو ابھی یہ دیکھیں جو ہے کبھی ٹھوڑی بچے باہر آ جاتے ہیں جو بھول ہو جاتے ہیں پانی سے پھر تھوڑے باہر کھیلتے ہیں اندر چلے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ڈلتی ہوئی شام کا موسم اور ڈلتی ہوئی شام کا جو بھی ہوئی ہے کتنوں خوبصورت لگ رہے ہیں سورے باس غروب ہونے والا ہے تھوڑی تھوڑی سوڑی سوڑی باقی ہے روشنی اور باقی سارا جو ہے وہ تقریبا غروب ہونے کو ہے تھوڑی دیر تک جائے گا تو یہ ابھی ازان جو ہے وہ یہاں پہ چلانگیں لگا رہا ہے پانی کے اندر باہر آتا ہے ابھی بہا کے پانی کے اندر دوڑ جا کے چلانگ جانے کی کوشش کر رہا ہے اور جی جناب یہاں پہ ازان جو ہے وہ پانی سے بہر ہو چکا تھا تھوڑا تو اس نے سوچا کہ چلو میں مٹی کے ساتھ کھیلوں تو مٹی کے اندر لیٹ کے اوپر دیکھیں اپنے مٹی رہا لائے اور اس طریقے سے کافی ٹائم اس نے سپینڈ کیا تھا تو کافی اس کو مزا آ رہا تھا اسی طرح کیونکہ مٹی بھی جو ہوتی نا اس ٹائم پہ یہ یہاں کی جو بیچ کی مٹی ہوتی یہ بھی کافی تھنڈی تھنڈی ہو رہی ہوتی ہے تو تھنڈی مٹی کے اندر لیٹنے کا بہت بھی مزا سکون آتا ہے بچوں کو تو افان دیکھ کے افان بھی اب وہ ٹائے کرے گا کہ میں ابھی بیسے ہی کروں اور یہاں جناب جو ازان اور اور پانی کے اندر جو جا چکے ہیں اور یہاں پہ انکونار ایک ایک اور جنتی ہے کا گروپ پہ مل گیا تھا یہاں پہ کچھ اور بچے آئے تھے فیملیز آئی تھی اور بھی تو ان کے ساتھ بچے تھے وائز تھے تو وہ بھی یہاں پہ پانی کے اندر کھیلنے کے لیے آ چکے تھے تو بچے جو تھے ازان اور فان دونوں چلے گئے اور بال فوٹبال لے کے چلے گئے تھے اندر اور دونوں جو ہیں کافی ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں اور اب یہاں پہ یہ دیکھیں اپنے بابا کو انہوں نے پانی مولا لیا ازان کہا بابا جانی میں نے فوٹبال کے ساتھ کھیلنا ہے فوٹبال تھرو کریں میری طرف پانی کے اندر تو دونوں جو ہیں بابا اور ازان جو ہیں وہ دونوں یہاں پہ فوٹبال کے ساتھ کھیل رہے ہیں دینر کا ٹائم ہو چکا ہے ہم لوگ انتو جب بریانی اور ریڈی میں اور میری ہسمنٹ جو ہیں وہ کھا چکے تھے لیکن بچے پانی کے ساتھ کھیل لے تو باہر آئے ابھی اور بچے جو ہیں وہ یہاں پہ بریانی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ بریانی بنا کے ساتھ لے کے تھے مومن بیچ پر جائیں تو بریانی بچے شوق سے کھاتے ہیں پھر ہم لوگ بریانی اور جاتے کچھ اور چیزیں بنا کے لے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بچے وہ ہی انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ میں ٹھنڈ بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی اب آزان جو ہے وہ کھاں پر آتا بابا مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے جلدی سے گھر چریں تو بس اب جا رہے ہیں ہم لوگ باہر کی طرف تو اب یہاں پہ جاتے ہوئے یہ دیکھیں آپ کو جب باہر آئیں گے نا بیچ سے اوپر سڑک کی طرف آئیں گے آپ لوگ روڈ کی طرف تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا پاک سا بنا ہوا ہے تو یہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے بچوں کی انٹرٹینمنٹ ہے بچے جولے شورے لے رہتے ہیں یہاں پہ اندیرہ ہو گئے کافی ٹائم جو ہے وہ ہو چکا ہے رات کا تو اس لئے ویڈیو بنانے میں جو تھوڑی مشکل ہوئی اور بس اسی طریقے سے جیسی بھی ہے ایکسپٹ کر لیجئے گا تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور تائے گا میں ملوں گی آپ سے اپنے ایک نئی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ